سورہ یاسین شریف شعبان میں اور اس کے مختلف اعمال ہیں مگر تین دن کی زکاة اس کی بہت محصر ہے تیرہ چودہ پندرہ تیرہ کی راستے شروع کریں چودہ پندرہ کی رات کو ختم کر دیں روزانہ سات دفعہ اس کو پڑھا جائے اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے تین دن میں اکیس بار پڑھنے جائے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی رات ایک بار دوسری رات دو بار اور تیسری رات میں تین بار پڑھا جائے سورہ یاسین شریف ببین درمگی تیرہ چودہ پندرہ ان تین راتوں میں سات سات مرتبہ پڑھے جائے اس کی زکاة عطا ہو جائے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی رات پیروی کی رات میں ایک بار چودہوی کی رات میں دو بار اور پندرہوی کی رات میں تین بار پڑھ لیا جائے تو اس کی زکاة عطا ہو جائے پھر روزانہ ایک بار پر مضامت کریں اچھا جو یہ نہیں کر سکتے وہ اسی رات میں خالی سات مرتبہ اس کو پڑھ لیں ایک رات میں تو بھی زکاة عطا ہو جائے اسی طریقے سے اگر کوئی سیفی شریف اس رات میں ستائیس مرتبہ پڑھے گا تو اس کی زکاة کی عطا ہو جائے پھر وہ ایک دفعہ روزانہ مضامت میں رکھے اچھا بہتر ہے کہ یہ روزہ بھی رکھے چودہار پندرہ کا روزہ رکھ لیں تو بہترین عمل زکاة عطا ہو جائے اسی طریقے سے اس میں سورہ مزمی شریف ایک سو سترہ مرتبہ اگر پڑھ لی جائے اور بعض کے نزدیک اکیاسی مرتبہ ہے اگر پڑھ لی جائے تو زکاة عطا ہو جائے یہ سورہ مزمی شریف کی اسی طرح سے اگر اس رات میں تیسرا کلمہ جو ہے پانچ ہزار مرتبہ پڑھا جائیں تو اس کی زکاة عطا ہو جائے اگر چوتھا کلمہ گیارہ قضمی پڑھی جائیں تو اس کی زکاة عطا ہو جائے اسی طریقے سے سورہ رحمان اس رات میں اگر تیرہ مرتبہ پڑھی جائے تو اس کی زکاة عطا ہو جائے تو جو لوگ بھی ان اعمال کو کرنا چاہیں وہ کریں آیتِ کتب شمالی اور آیتِ کتب جنوبی اگر اس رات میں تین سو نینیان میں مرتبہ یعنی چار سو مرتبہ پڑھ لی جائے تو اس کی زکاة عطا ہو جائے تو جو لوگ بھی اس کی زکاة عطا کرنا چاہیں وہ کریں اس میں ترق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر روزہ رکھیں تو اور روزہ نہ رکھیں تو ترق کریں روزہ رکھیں تو پھر ترق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو چاہ کھائی تھی حلالوں میں یہ زکاة اس کی طریقہ ہے شابان کے رفتہ بہترین ہے نوافل پڑھیں جتنے جی چاہے اور خاص طور پر سورہ اخلاص اس میں پڑھی جائے نکلوں میں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ دو رکعات نماز نکل پڑھیں اور اور ہر رکعات میں پچیس بار سورہ اخلاص پڑھیں گے بہت اچھی نماز ہو جاتی ہے یہ بڑی سواب ہے اس کا بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں سورہ اخلاص اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعات میں جو ہے وہ چھے سٹ مرتبہ پڑھیں گے اور دونوں رکعاتوں میں چھے سٹ چھے سٹ بار پڑھیں گے بہترین ہے بعض بزرگوں نے پان پانسو بھی کہا ہے ایک رکعات میں پانسو مرتبہ پڑھیں اس کی زگاہ اس طرح ہو جاتی ہے مارک پیار مرشد پیار موسیقی